اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قیاس جو ہے نا خود سے نہیں کرنا چیئے ہر آدمی جو ہے خود سے قیاس کرنا لگ جائے اچھا مجھے اس پر واقعہ یاد آیا امام آزم بو عنیفر حمد اللہ علیہ مجتہت تھے تو کسی سیلون میں چلے گئے سیلون جو بال وغیرہ کاٹتے ہیں نائی ہیڈ ریسر اس کی دکان میں چلے گئے اور علماء نے لکھا کہ یہ وہ موقع تھا امام آزم بو عنیفر کے سر میں کچھ بال جو ہیں وہ سفید آ گئے تھے تو امام صاحب نے اس سے کہا نائی سے کہ یہ جو میرے بال ہیں سفید ان کو اکھار دے اچھا سر میں اگر سفید بال آ جائیں تو اکھار سکتے ہیں داڑی کا مسئلہ آ لگے داڑی والا معاملہ دوسرا ہے سر کے آقا مالا گیاں داڑی کے آقا مالا گیاں یہ بات یاد رکھیے تو یہ جو ہیڈ ریسر تھا نائی تھا یہ سستی میں تھا اس کو پتہ نہیں نیند ہیڈ آ رہی تھی تھکان میں تھا کیا تھا اس نے نیند بھری نہیں تھی اپنی اس کو اتنی سستی آئی انہیں کہا یہ چار چھے بال بارہ پندرہ جتنے بھی بال نظر آ رہے ہیں ان کو ڈونڈڈونڈ کے اکھارنے میں سستی مہرت لگے گی انہیں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات بولوں کہ مجھے یہ بال بھی اکھارنے نہ پڑے اور میری جان بھی چھوٹ جائے تو اس نے کہا امام صاحب سے حضرت ایسا ہے میرا تجربہ ہے اگر سر کے اندر سے جن بالوں کو اکھارا جائے تو وہ بال پھر بڑھ جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو بارہ پندرہ بال نامے نظر آ رہا ہے اگر میں ان کو اکھار دوں گا تو یہ پچاس ساٹھ سکتر ہو جائیں گے سو ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے انتے جان نہیں چھوٹے گی آپ کی تو امام صاحب نے اس سے کہا پھر ایسا کر اگر جن بالوں کو اکھارا جاتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر کارے والے بال اکھار دیں اس نے اپنی مرضی سے قیاس دے کر بچنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا قیاس ناکام ہو گیا بات کس سے کر رہا تھا وہ امام ابو حنیفہ سے تو لہٰذا وہ خاموش ہو گیا اور اس کو پھر وہ کام کرنا پڑھ جو امام صاحب نے فرمایا تھا لہٰذا قیاس مجتحد کا گام ہے ہر ایرے غیرے کا بس کی بات نہیں کہ وہ قیاس کرے اپنی مرضی سے قیاس شروع کر دیں یہ قیاس نہیں ہے یہ تو نفس ہے جو آدمی قیاس کا نام دے کر کے کرنا شروع کر دے گا میں نے یہ قیاس لگایا اور یوں کرنا چاہیے نہیں یہ نفس ہے اب ہمارے لئے سارے مسائل جو ہے مستمبت ہو چکے ہیں اب ہمارے لئے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور ویسے تو مجتحد کا معاملہ علاقہ اس کی تاریخ علاقہ کبھی اور کسی موقع پر اس کے باتات کروں گا بات لمبی ہو جائیں گی یہ ہر ایک قبض کی چیز نہیں ہے ہر ایک قبض کا یہ روگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ نہیں کیا ہمیں توفیق عطا فرمائے